بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلی محمد 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 و� کیا اشارت فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جہالک ہر برائی کی جڑ ہے ہم مسلسل یہاں پڑھ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پھر بھی بتا جا رہا ہے ابھی آگے چل کے بتا چلے گا کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیوں یہ آلی بات سب سے پہلے رکھتی گئی کہ جہالک جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے جتنے برے کام ہوتے ہیں اس کے سب کی بنیاد جی ہے وہ جہالک ہوتی ہے پہلی چیز دوسری جگہ میں مولا ہی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جہالک آخرت کو برباد کر دیتی انہیں آخرت برباد ہو جاتی ہے دنیا نہیں ہے دنیا کہاں برباد ہوگی جہالک میں دنیا کو بربادی ہے تو اتنا خوف ہے کہ لوگ اتنا پڑھ رہے ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں دیکھیں کہتے کہ ایک آخرت تو جو علم مہちدڑا اس کے مجھے اس کیا کہتے ہیں جہالک جو ہے وہ آخرت کو برباد کر لیتی حراب کرتی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا کیا آخر میں کیا چی فائدہ پہنچائی کیا نقصان کچھ بھی نہیں پتا تو اس نے فرما رہے کہ جہالت جو ہے وہ آخرت کو برباد کر دیتی ہے پھر رسول خلاف صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ میں سمجھا کہ آپ سے نہیں مائی کھڑا لی آپ کی آواز ایسی بہت ہے اب آواز ایسی بہت ہے ماشاء کیا کہنے کی جہالت آخرت کو برباد کرتی ہے رسول خدا فرماتے کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے خواہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو تو سمجھ لیے ذرا چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بلند مرتبے والا نہ ہو بڑی شان والا ہے اتنا خوبصورت تو بڑی شان والا نہ ہو لیکن یہ کہ جاہل کون ہے کہ وہی ہے جو گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اب بتائیے اوپر جو دو خول ملاتے ہیں یہ جہالت آخرت کو برباد کر دیتی ہے یہاں جو پڑھائی ہو رہی ہے سب کو دنیا کیلئے ہو رہی ہے بلکل پڑھئے کسی نے نہیں روکا جب بھی یہوالی بات کی جاتی ہے ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کرتا وہ تو بغیر پوچھے بھی حاصل کر رہے ہیں لوگ اور سب ہی حاصل کر رہے ہیں جو اللہ رسول کو نہیں مانتا وہ بھی حاصل کر رہا ہے جو اللہ رسول کو مانتا ہے وہ بھی حاصل کر رہا ہے جو اللہ رسول کو بچارے جانور بھی تلاش کر رہا ہوتا ہے کھانا اپنا چھڑیاں بھی سبا نکل جاتی ہے ہمیں گوزلے سے کہ دیکھ رہی ہوتی بلی ساری کی ساری سے نکل کی تلاش کر رہے ہوتا ہے انسان بھی تلاش کر رہا تو اس میں ترکی بھی کر رہا ہوتا تو یہاں جو بات بتائیا ہے وہ کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے خدا کی نافرمانی کرے چاہے دیکھنے میں بڑا ہی خوبصورت اور بڑی شان بالا کیوں نہ ہو بڑا مرتبہ رکھتا ہے بڑے اچھے عوضے کو پر فائز ہے سب کو صحیح لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا دیکھا جاتا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا تو وہ جاہل ہے ابو رسول اللہ حضرت علیہ کرے کہ جہالت جو آخرت کو برباد کر دیتی تو جہالت آخرت ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے کے مطالب ہمیں معلومات حاصل کرنی شاہیے جیسے کہ یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں تو یہ نماز جو بہتری نماز ہے جیسے ڈاکٹر آبیت کی کلاس تھی لیکن ان کے والدہ کی طرفیت فرا کہا آپ چلے جائیں اچھی بھلی خوش خوش آپ لوگ آ رہی تھے ہم ان کا یہ کہاں سے آپ ہیں اللہ معافی ہے تعلیم پر پانی پر گیا پانی تو ایسی پر گیا جب وہ کہاں ان چنان ہو گئے تو کہا جا رہا ہے ہمیں ان چیزوں میں بات رہا ہوں لیکن نہیں ہمیں یقین نہیں باتا ہوتا کہ کہا جا رہا ہے جیسے کہ ایک جگہ پہ رسول اللہ کی بھی حدیث ہے مولا کی بھی ہے امام حسن بھی فرما رہے ہیں چوتھے امام بھی فرما رہے ہیں محمد والے محمد پر جل پر جل پانچویں امام فرما رہا ہے ہر امام کہیں کہیں کتاب میں ہر جگہ سے یہ حدیث مختلف امام کے حوالے سے مل جاتی جو بھی سنانے جا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے تاجب ہے اس شخص کے اوپر مجھے تاجب ہے اس شخص کے اوپر جو بیماری کے خوف سے کھانا کھانے سے پرحیز کرتا ہے بیماری کے خوف سے کھانا کھانے سے پرحیز کرتا ہے لیکن جہنم کے آگ کے خوف سے گناہوں سے پرحیز نہیں کرتا وہ کہہ رہے ہیں مجھے تاجب ہے سب تعجب کر رہے ہیں مولا بھی تعجب کر رہے ہیں رسول اللہ بھی تمام آئیمہ بھی تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ جو کیا گیا تھا بیماری کے خوف سے خانے سے پرہش کر دیا شکر مکھا ہی ہے کہ آپ کی شوہر اب وہ ہاں نہیں لگا رہا ہے شکر کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے کوئی نمک نہیں کھا رہا ہے کوئی اور بیماری ڈاکٹر بتا دیتا کہ فلا بیماری ہے تو سب روح جاتے ہیں اگر کسی اور کوئی خوفناک بیماری خدا نخواستہ کیسے کو بتا دیا ہے تو پورا گھر ہل کر رہے جاتا خاننا ہل جاتا پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا داکٹر کے بات پر یقین آ گیا لیکن معصومین جو کہہ رہے ہیں اس پر یقین نہیں آ رہا بھئی پوری زندگی میں انہی طریقوں سے پتا چلے گا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول آئیمہ تاہرین سے کتنی محبت کرتے ہیں زبانی آپ کے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ زبانی کہہ دیں گے لایا اللہ کہتے ہیں وہ جنت میں جانب پر جائے پھر کہت یہ ساری لوگ نواز کو اتنے بڑھ سکو گا نواز جو جنت کی گنجی لیکن ان کی کوئی شرائط بھی ہیں آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہم اس پر کتنا اتر رہے ہیں و کس ڈگری کے پر کہاں پر ہیں دنیا میں فوراں پوچھا جاتا ہے کونسی ڈیویجن آئی آپ کی پتہ چلے گا پتہ چلے گا سب کچھ پتہ چلے جاتا ہے دنیا دلتا ہے کہ آپ اور نے پوچھا جاتا ہے تو آپ کی کبھی اپنے بارے میں پوچھتی کہ آپ کا مقام کیا ہے مقام اسی وقت پتا چلے گا جب فرما ورداری ہوگی میں نے کہہ رہے ہیں کہ سبھی کچھ کہہ رہے ہیں تو کہا جا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کے خوف جہنم کی آگ کا خوف جو ہے وہ اس سے گناہوں سے پرہید نہیں کرتے خود ہی آپ دیکھ لئے آپ کو صبح شام لاکھوں کروڑوں دفعہ کیونکہ یہ علی بات بتائی تھی کہ گانا نہ سننا پگلا ہوا سیسا گانوں میں ڈالا جائے گا قیمت کے دن ہے کسی کو خوف ہے کوئی خوف نہیں غیبت نہ کرو غیبت نہ کرو غیبت جو ہے وہ کیا کرے گی کہ ان غیبت جو ہے تمہارے عامال کو ہے دوسروں کو دے دے گی تمہارا نیکیاں جو دوسروں کو چلی جائے غیبت جو ہے وہ جہنم کی کتوں کی خورا آگئے اخل مند جو ہے اپنی زبان کو غیبت سے بہت دردتا اللہ علیہ وسلم فرما رہے گئے اخل مند کون ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے روکے رکھتا ہے آپ تو کون اخل مند ہے کہ جو سب زیادہ کمارا ہے دنیا میں وہ مولا کیا کہنے جس کو آپ مانتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ماننے کو تیار ہو رہے ہیں ایک جنہ میں بتایا جا رہا ہے ایک جنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ پریشتے استفاہ کریں گے جنت کے دروازے کھول دیا جائیں گے جس دروازے سے چاہے دروازے سے جنت میں چلا جائیں کون کون جو محبت کرتا ہے عزت علی علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ پریشتے جو ہیں اس کے لئے استفاہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیا جائیں گے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلا جائیں گے کون جو حضرت علیہ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے یہ ہے محبت کے درواز بھی نہیں پڑھا اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد پانچ میں امام کہتے ہیں اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم اطاعت کرو سچی محبت اطاعت کرو کوئی جو آدمی جس سے محبت کرتا اس کا کہنا مانتا ہے مگر جو جس سے محبت کرتا آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کی محبت کتنی ہے کہ آپ کتنا کہنا مان رہے ہیں کتنا کہنا نہیں مان رہے ہیں ابھی ساری سنا رہے ہیں ابھی مولا نے کہا ہے کہ جہاللہ جو آخرت کو برباد کرتی تھی ابھی سارا سلسلہ اس سے شروع ہوگا بتا رہے گے کیا پھر پتا جا جائے کہ آپ میں محبت کتنی ہے اور آپ کسی بات پر یقین کیوں نہیں کریں اور عمل کیوں نہیں کریں سب کچھ بتایا جاری ہے بے پردہ مت رو بودا تمانا بے پردہ کس کو نہیں پتا کہ بے پردگی منع ہے بے پردگی منع ہے سبھی بے پردہ ہے محبت پوچھے کہ مولا سے محبت کرتی ہے محمد اللہ کہ جی جی اس ساتھ محبت کوئی بھی نہیں کرتا اس سے بعد محبت تو کوئی نہیں اور ساری بات کوئی بات ماننے ہوتا ہی آدھے تو یہ کونسی محبت ہے یہ محبت کو کس حساب سے بنایا گیا ہے کہ زبانی ہم کہتے ہیں کرنا کرانا خوش بھی نہیں یا یہ محبت قبول کی جائے گی محبت قبول کی جائے گی کیوں اندر سے دیکھ ہاں ہاں قبول کی جائے گی بھائی ہمارے آپ کے کہتے ہیں تھوڑی قبول کی جائے گی عمل بتائے گی کہ قبول ہے کیا قبول نہیں ہے وہ عمل بتائے گا تو یہ جو بات بتائی جائے گی اس پر بات مانی کیوں نہیں آتی اس کے سبب ہے سبب بھی ہے کہ مولاہی فرماتے کرتے ہیں کہ افضل ایمان اچھا یقین ہے ہمیں کسی بات کا یقین نہیں پیدا ہو رہا افضل ایمان اچھا یقین ہے مولاہی فرمان ہے تو جائزہ افضل ایمان اچھا یقین ہے پھر فرماتے ہیں یقین ایمان کا سدون ہے جو سے کہتے ہیں نماز دین کا سدون ہے اسی طرح کہتے ہیں یقین ایمان کا سدون ہے یہ تو سدون جو ہے ہلا ہے کبھی در رہتا کبھی در رہتا یوالا ہمارے یقین یوالا چلنا عمل کا تعلق پھر مولاہ فرماتے ہیں عمل کا تعلق یقین سے ہے آپ کا عمل کا تعلق یقین سے ہے عمل کا تعلق بھئی جب یقین ہو جائے گا تو عمل بھی کیجئے گا جب یقینی جو کتنا بھی دھا جائے بھائی یہ گناہ نہ کرو سامپ آئے گا بچھو آئے گا خبر کے اندر تم جغلی کھا رہی ہو تم غیبتیں کر رہی ہو تم فلانا جھوٹ بول لے یہ کچھ بھی کتنا پہتہ رہی ہے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں پڑتا کوئی ڈر جائے مل کپ کپ آنے لگے کوئی سامپ بچھو کوئی بھی نہیں ڈڈلتا کتنا سام بچھو سام بچھو کرتے کچھ بھی نہیں ڈڈلتا اب یہ پلاسٹک سام نگال گیا ایسے پھیک دیں آجی کلاس کالی ہو جائے گی ہو جائے گی نا حالاکہ پلاسٹک ہو گا کیوں یقین جو ہے فوراں اقدام کرتا آدمی جیسے یقین ہوتا ہے یہ اقدام کرتا ہے یہ لازمی اب یہ ہلکہ سے بھی ہلنے لگے یہ تو پتہ جاں زرزر آجائے سب اٹھوڑے ہوئے ہو ہو کرنے لگے کیونکہ یقین بیدا ہو گیا اگر گمان کسی حد تک بھی یقین آ جائے گی کسی حد تک تو بھی آدمی اقدام کرے ہمیں کچھ بھی بتایا جاتا ہمیں یقین نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں اقدام کریں سمجھ رہی نا ہے آپ کا اقدام نہ کرنا اس باتی دلیل ہے کہ جو خود جو بتایا جاتا ہے اس نے سو فیسد یقین نہیں پیدا ہو ایسے ہی اللہ ماک کردے گا بس ایسے ہی اللہ ماک کردے گا جب اللہ معاف کردے گا تو یہ ساری چیزیں کہلوانی کے ضرورت کی آتی ہے ان لوگوں کو بلا جائے ذہمت پر ڈالا نو سو بچاسا پر اغمبری کرنے دے پتھراؤں پتھراؤں ان پر گیا جا رہا ہے بھائی کیوں اتنا ذہمت پر ڈالا اللہ میں ہے جب سب چیز آپ رحم کرنے کے سب بخص دیں گے آپ سب کو بخص دیں گے تو بلا جائے اتنی کتابیں بھیجنے کی ضرورت بھی بلا جائے اتنے جو ہیں جو بھیجے گئے ہیں رہبر بھیجے گئے ہیں انہوں نے اتنی ذہمتیں اٹھائی ہیں خال تک تو اتار لی گئی زندہ بازمیوں زندہ ان کو بڑھ سے خال اتار لی گئی تو یہ کیسے لئے کر رہے ہیں بتا رہے ہیں لوگوں کہ بھائی ہم ایک سا باقی رہنے والی نعمتیں ملنے والی کوئی چھوٹی بھوٹی چیز نہیں دنیا کی تو کوئی نعمت بغیر مشقت کی ملتی نہیں وہ بھی اتفاقی آپ دنیا اتفاقیہ ہے آخرت بغیر اشتہقات کے نہیں ملے گی یعنی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا آخرت لینے کے لئے ایسی لئے کہ زبانی طور پر آپ باتیں کرتی رہی ہے ہو جائے آپ کا کام نہیں ہوگا اس کو یاد رکھنا ہر موقع پر کہ دنیا اتفاقیہ ہے مل گئی مل گئی نہیں مل گئی نہیں مل گئی کوئی ضروری تھوڑی جتنے بچے پاس ہوتے ہیں جتنے بچے نکلتے ہیں جتنے بچے لوگ محنظ کرتے ہیں سب کو پورا پورا عجر دنیا مل جاتا نہیں بعض لوگوں کو پوش نہ کرنے کے بعد بھی مل جاتا حرام حلال اپنی جگہ کو اس کو چھوڑی ہے حرام حلال کی بات نہیں ہو رہے لیکن دنیا اتفاقیہ آخرت بغیر استعقاد کے نہیں مل گئی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یقین ہی نہیں ہوگا تو عمل کریں گے احتام کریں گے لیکن یقین ہی نہیں پیدا ہو رہا اپنے ہاتھ سے جا کے لوگ دفن آتے ہیں دفنہ کے واپس آتے ہیں جنادہ اٹھاتے ہیں سب کو چھوڑتے ہیں اور جو ہاں رہتے ہیں وہیں کے وہیں ہیں ذرا برابر فرق نہیں پیدا ہوتا اگر ہم دفنہ آ رہے ہیں اور بھئی اتنا سواب کیوں رکھا جاتا کہ جنادہ میں شرکت کرو جنادہ شرکت کرنے کے سواب اسی لئے کہ تم غور فکر کرو گے سوچو گے کہ ہمیں بھی جانا ایسی طرح تمہارے در تبدیلی پیدا ہوگی یہ دنیا آردی جگہ ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں یہ آردی مقام ہے یہ آردی مقام ہے تو ہمیں یہاں تو رہنا نہیں تھی یہاں سے اب یہاں جانا اس کے لئے تو کچھ کرنا پڑے گا غور فکر کرتے ہی نہیں ہر چیز میں غور فکر ہے سوائی اس معاملے میں غور فکر نہیں ہوتا ہر آگئی یہاں کے انگوشہ ساتھ جو رکھتا وہ بھی کوئی کام کاروبار کر رہا ہوتا اگر کچھ میں نے فرات کر رہا تو اس میں غور فکر کر رہا تھا کیا ترکیت لگئی ہے نئی غور فکر کیا تھا تو آخرت کے معاملے اس کے معاملے غور فکر نہیں ہو گئے اور ہر چیز کے بارے میں غور فکر ہو گئی تو کہا جارہا ہے کہ عمل کے پیلوب یقین سے ہے یعنی آپ کو یقین نہیں آرہا تب ہی عمل نہیں کریں اس کی کوئی فرما نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے اور کیا نہیں ہے کب مرے گا گے گا اب یہ لاہر کے در جو دھماکہ بات اس میں کسی نے پوچھا تھا کوئی آگا پوچھا تھا آپ کی مر بیٹے کتنی آپ کی کتنی آپ جاتا آپ کو کیا پڑی کچھ نہیں سا آپ کے سام نکل گئے پیٹ کا بچہ بھی نکل گیا حاملہ عورت آئی ہوئی تھی نئی بیہائی عورت آئی تھی وہ آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ند کے ساتھ وہ بھی نکل گئی بوڑے بھی نکل گئے بچے بھی نکل گئے بچے بھی نکل گئے تو موت کہاں پوچھتی کہ ایچ کیا ہے عمر کیا ہے تو یہ والی چیزیں دیکھنے پاس ہمیں کیوں اشارت نہیں ہوتا کہ ہم بھی کسی دن چلے جائیں گے اگر نہیں کہ جائیں گے تو روز آنا ایک ایک دن کر کے جو ہم اپنا گما رہے ہیں تو اس میں کام کیوں نہیں کرتا ہے ہر دن میں تم رائی کی دانے کے پر جب ہر وقت لکھا جا رہا تو کام کہاں ہو رہا تو کیا کہاں ہم لوگ چوبیس گھنٹہ یہ ہی کرتے تھے آپ نے کچھ نہیں کرتے تو چوبیس گھنٹہ آپ بیٹھ کے خالی سوچتی رہی گول فکر کیجئے اس میں دعا رہا ملا کچھ نہیں کرتے ہی ملا تو گول کی تھی سوچتی نہیں کہا جا رہا ہے پھر یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ یقین کی حد تک جب یقین پیدا ہو جاتا تو کیا کہتا عمل کرتا مولا کہتا ہے جد جہد کے ساتھ عمل کرتا خالی عمل نہیں کرتا جب انسان جو بندہ ہے یقین کے حد تک ہوجاتا تو جد جہد کے ساتھ عمل کرتا ہمارا جد جہد ک plot ہے ہمارا جد جہد کوئی نظر ہی نہیں آتا پھر کہا جا تھا یقین مکمل ایمان ہے رسول اللہ کہتا ہے یقین مکمل ایمان ہے نسمی ایمان کیا چیز ہے سبر ہے اور مکمل ایمان کیا یقین ہے یقین مکمل ایمان hist تو اپنے یقین کو بڑھائیے اس لیے یقین کو بڑھائیے اس کی وجہ ہے کہ روا ربی میں بات کو سنتے ہیں کبھی غور نہیں کرتے اگر روا ربی بات کرتے ہیں غور کرے روز آنا دیکھیں کہ یقین پیدا ہو جاتا اللہ تعالیٰ اتنے اسباب یقین کے روز آنا صبح شام اس معاشرے کے اندر ہوتے کہ ہمیں سو فیضی یقین ہو جائے کہ ہاں بھئی موت تو ایک دن آنگی کب آنی ہمیں پتا نہیں جب ہمیں پتا نہیں لکھا کرنا کہ زائر نہ کرو وقت کو زائر مت کو کسی وقت بھی آسکتی تو وہ یقین نہیں ہے تو یقین کے اخمے ہمیں روز بڑھنا کی چیزوں میں دیکھنا چاہئے یقین کو بڑھانا چاہئے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک گناہ کے بارے میں گفتوق کرنا جو یہ بات کہی جاری دیل میں یہ سوچا آپ نے کوئی گناہ تو ہم بتا دے کہ اس سے پہلے ہی بہت سارے گناہ بتائے گا کہ یہ نہ کریں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا اس لئے میں نے سوچا اللہ شروع پہلے یہ چیز بتا دے کہ ہم بتا تو رہے یہ یقین کہاں پیدا ہو رہا ہے پھر وہ محبت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی سے محبت کرتا وہ کیا ہوگا پرشتے اس کے لئے استقوال کر رہے ہیں اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیا ہے جس دروازے چاہے گا اس کو داخل کر دیا جائے گا کوئی داخل تو کر دے کیوں محبت کرتے محبت کرتے تو بات بھی کوئی مانم ہے رسمی محبت نہیں ہے اس وقت پوری دنیا میں جتنے دین ہیں سب رسمی طور پر رسم کے پر زیادہ دور دیا ہے اگر مسجد میں جانے کے کوئی کوئی بتا کیا نماز پڑھنے کے پاس جارہ جارہ مسجد نماز پڑھنے کے پاس ہوتا کیا اگر اس کی شخصیت پر غور کیجئے اس کے پیچھے پیچھے شہلیے گا پڑھا چلے گا جو مختلف چینل والے جو کوپیاں گیبرہ لگا کے چلتے نہیں پتہ چلتا ہے یہ پتہ نہیں کون سے نماز پڑھا بھئی ہر طرح برای ہے اس کے در نماز کھا جائے نماز تم کو بے آئی بری باتوں سے رکھتی کہاں رکھ رہی تو نماز ہو کی نہیں کسی بھی چی سب رسمی ہو رہا نماز رسمی روزہ رسمی حد زکاة سب رسمی سارا کام یہاں تک کہ ایمین یہ کہ محبت تک رسمی ہوگی کیونکہ اس کے تقاضے پورے نہیں کیا تو اس لیے یہ بات بتائیں کہ شروع میں یہ بات بتا دیں کہ آپ جو بات بتائی آرہی ہیں اس کو یقین رورف ہے یقین پر فائدہ ہے فائدہ ملے گا نہیں یقین کیجئے کہ تو صرف کان سے سنیے گا تھوڑی دیر کے لیے مدھ آئے گا بات ختم ہو جائے گی یقین پائدہ کیجئے آج جس چیز کے بارے میں گفتو کرنی ہو بتایا جارا کہ گناہوں سے پرہیز کرنے کے لیے جب بتایا جارا ہے کہ بیماری ہو گئی ڈاکٹر نے بتایا جیے صحبیتی یقین ہو گیا اب پرہیز کر رہے خود بھی اگر کوئی زبردستی ٹی بی پر پڑا اشتہار میں اب کبھی وہ گلاب جاملو اٹھا گئے جلد ہی ہاتھ پکڑے آپ مٹھائیے گا یہ مشہر ہے کوئی اشتہار کے ایسر دیکھا جائے گا ہر آنکھ میں بہت توجہ ہو گئی توجہ ہو گئی کہ آپ مشہر نہیں کھا سکتے آپ فلاں کام نہیں کر سکتے یہ ہے وہ کبھی گناہوں کے لیے ہاتھ نہیں روکا جاتا ہے کہ بی روک لے کہا جارہے ہیں مولا مشکو فشا حضرت علی اسلام اشارت کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں حسن بدترین بیماری ہے حسن بدترین بیماری ہے کتے لوگ کامل کچھ بھی کچھ بھی اثر نہیں ہوگا کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا حضرت علی جیسا بندہ آپ دے کیا مقام ہے مولا ابھی مقام تو آپ کو سنا دیا ایک فضیلت ایک دفعہ آنکھ میں بہت زیادہ شدید درد ہوا بہت شدید درد ہوا تو رسول اللہ دیکھنے کے لئے آئے دیکھنے کے لئے آئے بہت کراہ رہتے ہیں درد اتنا تھا آنکھ میں بہت کراہ رہتے ہیں تو کہا کیا بات ہے اللہ کے رسول اللہ ایسا درد تو مجھے کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہنے لگے جب جہنم کے فرشتے کسی کافر کی روح کبھ کرنے کے لئے آئیں گے گرش لے کے جہنم گرش اس کو مال کے اس کی روح نکالیں گے تو جہنم اسے کھینچ رہی ہوگی اپنی طرف جیسے یہ بات سنیں اٹھ کے بیٹھ گئے کہا کہ اللہ رسول دوبارہ تو کہیے یہ کتاب ہے منازل آخرت شیخ عباس کمی کی کتاب ہے منازل آخرت مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد جو ہوگا دوسرے دوسروں کیلئے نہیں کہا جا رہا مرنے کے بعد کیا ہوگا اے زندہ لوگ تم اپنے بارے میں سوچو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کوئی آکے بتاتا تو ہی نہیں اگر کہا رہا ایسا ہے کہ نیک پریزار لوگ ہیں کہ ان کے خواب میں کوئی آ رہا بہت ساری کتابیں ہیں کہ خواب کے بہت سارے واقعات تو اس کے اندر کے خواب میں آئے بشارت دی بتایا تو وہ کہا کہ اللہ کا رسول کیا کہا آپ کے میں تو اپنا درد بھول گیا کہ جہنم کا گرز مارے گا مارنے کے بعد اس کی روح پس کرے گا میں تو اپنا درد بھول گیا کیا آپ کی امت میں سے بھی کوئی شخص ایسا ہے جس کی روح اس طرح سے خبز کی جائے گی آپ نے فرمایا ہاں ایک ظالم حاکم اتنی کمنہ رہتی ہے کہ حکومت کرنے کی کسی اوپس نہیں بتا تو اپنی گھری میں حکومت کر رہا ہوتا جیتا ہے جو جاتی ہو سکتی اپنے گھری میں کر رہا ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ کوئی کچھ نہ آلیا نہیں کہ ظلم کا کیا انجام آگا ہے ابھی کوئی کلاس میں انشاءاللہ بناوں گا ظلم کے اوپر بنا رہا ہوں کہ ظلم سے کیا مطلب کہ ہم کی شرح اس میں کیسے ہے حضرت علی نے پوچھ لیا کہ اللہ روز جاندی بتائی کیوں میں تبھی کوئی اور جو ہے اس طرح ایک گناہ انہوں نے ایک ذرا سا عذاب بتایا حضرت علی اٹھ کے بیٹھ گئے بھئی مولا آپ کی فضیلت تو ہے کہ آپ کو محبت کی بغیر آپ پہ ایمان لائے بغیر تو کوئی جان نہیں سکتا جنلل پہ آپ کیوں پوچھ رہا ہے لیکن دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ٹک اٹھ کے بیٹھ گئے تو تمہارا کیا طریقہ کا رہا ہے تمہارا کوئی بتائے جائے کہ حضرت جو ہے وہ کیا طریقہ بکرین بیماری ہے ایک ہفتے بعد پوچھیں آپ سے آپ اپنے سے خود پوچھیں اس ایک ہفتے کے دوران پندرہ دن کے دوران ایک مہینے کے دوران کتنا حسد کیا کہ ہمیں حسد کی پوری ڈیپنیشن ہی نہیں پتا ہم کیا بتا کریں کوئی سکتا ہم کر رہے ہو ہمیں بتائی نہ ہوں بتا نہیں نہیں بتا نہیں کوئی آدمی کو خود تو نہیں بتا مجھے شوگر ہے تو ڈاکٹر بلائے گا آپ کو ہے کہ نہیں وہ بھی خود نہیں بتا کہے گا بلد ٹیسٹ کرو ٹیسٹ کرو تو پتا جلے گا کتنی ہے فاسٹنگ میں الگ ہوگا رینڈم میں الگ ہوگا یہ ہوگا دنیا جانت یہ طریقہ کار ہوتا اس طرح ہم کو بھی نہیں بتا تو ہم کس سے پوچھیں ان سے پوچھو جن سے محبت کرتے ہو وہ تمہیں سب بتا دیں گے تو پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کی امتی کہیں ہاں تین افراد ظالم حاکم ہوگا وہ شخص ہوگا جو یتیموں کا مال بزرگی ظلم کھاتا ہے یتیم کا مال بزرگی ظلم کھاتا ہے وہ اور ان تیسرا کون ہے ان تیسرا وہ شخص ہے جو جھوڑی گواہی دینے جھوڑی گواہی دینے ہوئے تو یہاں پہ اس کا تو تعلق اس سے کچھ نہیں لیکن ہمارے اس سے تعلق ہے کہ ایک ذرازی بات حضرت علی نے سنی تو اٹھ کے بیٹھ گئے درد بھول گئے ہر چیز پوچھیں ہم اگر کچھ بھی بتا جائے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ حسن بترین بیماری ہے اگر ہم کہہ کے چھپ ہو جائے کیا بات بتائیں دورتوں چلتے پھرتے ارمہ کھا جائے کرتے ایک صاحب پہنے لگے بھائی آپ تو ہر بات اپنے گھر کی رشتہ داروں کی کوئی سی کہیں سے بھی بات ہوتی فورم بتا جیتے ایک کلاس پہ جا کے بتا جیتے کہ آپ تو یہ کیا وہ کیا سب کو فتا جل جا گیا بتائیں گے سارے مل گئے آپ کو اس کی وجہ اگر ہم چھپ ہو جاتے تو تم یہ نہیں پوچھو گی کہ آگے کیا کہیں ہمیں پوچھنے ضرورت نہیں آپ بتائیں بغیر رہیے کہ نہیں تب بھی قبولہ نہیں کہ ہاں پوچھیں گے کہ ہاں ہاں میں تم معلوم کے کہ آپ بتائیں بغیر رہیے نہیں اس لئے میں پوچھنے ضرورت نہیں اتنی بیزار پوچھنے کہ حسن جو ہے بہترین بیماری جب حسن بہترین بیماری ہے سن لیجئے اب آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے پھر کہہیں تمام جو ہے برائیوں کا سرچشمہ کیا تھی حسن ہے اب آپ کہیے کہ حسن ہے کہ تمام برائیوں کو سرچشمہ کیسے ہوگا آگے آپ بھی بتا رہے ہیں سب وہ تفصیل بھی بتائیں گے آئیم اتاری ساری تفصیل بھی بتائیں تمام برائیوں کا سرچشمہ حسن ہے حسن ہے حسن کا ندیجہ دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے لکھتی جائیے یاد رکھئے گا امتحان اسی لیے لیا جاتا ہے امتحان کیجئے ظلم ذاتی کے لیے نہیں لیا جاتا ہے اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس بہانے سے آپ یاد کیجئے گا چیزیں جو بتائی جاتی ہیں یاد کیجئے یاد آپ کو ہو جائے گی تو زندگی کے ہر شعبیں میں ہر برد چلتے پٹھتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو یاد رہے گا تو آپ اس پہ عمل بھی کیجئے گا جب یاد ہی نہیں رہے گا تو عمل کہاں دیگئے آپ جیسے پتہ چلتا آج امتحان آج اگزام ہے کہ نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا اگر ہے نہیں ہے تو جان چھوڑا لے کر ہے تو کہتا ہے آج چھٹی کر رہے ہوں تقلیب پیٹھوے درہ دورا نہیں امتحان فائدے کے لیے اس لیے فائدے کے لیے بھائی امتحانی پہ ختم ہوگا ہمارا نتیجہ پہ حساب کتاب پہ ختم ہوگا ملنے کے بعد حساب کتاب پہ پیچھے جان چھوڑنے والی نہیں ہے تو کہا جا حضرت کا نتیجہ دنیا آخرت کی بدبختی ہے اب سب کچھ پتا ہو گیا سب بتایا جا چکا سب کی ہو جائے گا اس کے بعد کچھ نہیں ملنا تو یہ کیا چیز ہے توفیق سلبی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کی وجہ سے توفیق کو سلب کر لیا یا تو یقین نہیں ہے یا علم نہیں ہے یا توفیق سلب ہو گئی یہ تین چیزیں ہیں کسی نیک کام یہ کرنے میں یا نہ کرنے میں کیا چیز پہلی چیز یہ یا تو علم نہیں اگر علم آ گیا ہے تو پھر ہمیں یقین نہیں آ رہا یہ ایسا ہوگا اگر یقین بھی پیدا ہوگا آپ پھر بھی نہیں کر رہے تو پھر کیا چیز ہے کہ توفیق سلب ہو گئی توفیق نہیں ہے مولا مشکل کشا حضرت علیل اسلام حضرت علیل محمد بجھے اگر ہم سناتے رہتے ہیں کسی زمانے میں پتہ نہیں پرانے زمانے کے لوگ پیسے تھے کیا تھے کیا چیز انہیں بتائی گئی کہ آج تو اتنی کتابیں ہیں اتنی علماء ہیں تی تخلیص سنوی جاتی نیٹ پہ بھی جاتی سب کچھ دیکھتے لیکن آثار نہیں نگر آتے پرانے زمانے میں والدہ واردہ بتاتی تھی کہ جب پوڑی عورتیں جو کسی کسی نے پانی پلا دے بیٹا تمہیں اللہ تعالی تفیق دے تمہیں بیٹھتا ہوں ہر پا دعائیں دے بیٹا تمہیں احل دے تمہیں احل دے تمہیں تفیق دے تمہیں کھلانا کرے تمہیں اچھا پیر مل جائے بیٹا تمہاری نسیب اچھا ہو جائے ہر دعوان پھر آکے یعنی تفیق ضرور بیٹھ میں آتی انہیں بتاتی ہمیں نہیں پتا پرانے زمانے کہ کس نے بتایا سادے لوگ تھے جو بات بتا دی ہماری والدہ کہا کرتی تھے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے اس کے بہت چھوٹے چھوٹے اتنے چھوٹے پھر نہیں کہ حضرت آتم زمانے بات نہیں بتا دے ہم نے چھوٹے پھر نہیں کہتے کہ ایک سوانہ آئے گا جو در و دیوار سے گانے کی آوازیں بلند ہوگی تو ہم نے وہ واقعی دیوار میں کال لگاتے تھے بھائی بھائی پتہ نہیں کہا ہمیں تو وہ بھی نہیں سنائی تھے نا ہمیں سیکھین جبکہ وہ کہا کرتی کہ در و دیوار سے گانے کی آواز ہمیشہ کہا کرتی کہانہ مسئلہ کہانہ مسئلہ بہت برا ہے بہت برا اس نے بتا دیا تھا کیسا یقین پکہ ہو گیا کہ منا کیا کرتی آج جا آپ کے سامنے کتنی حدیثیں آگئی گانے کی مطلب نہ جانے کتنی حدیثیں ہماری بچوں کو جو پہلے کہیں ان کے سب کو یاد ہے گانے کی مطلب کہ کیا کیا برای گانا پیدا کرتی لیکن معاشرے میں دیکھئی گانے کے کیا حجر تو یقین ہے تو توفیق توفیق صلاح ہوئی توفیق کیا اللہ کیا فرماتے کیا کرتے جو بری چیز کو اچھا جانے اور نصیحت کرنے والے کہ نصیحت سے روح گٹانی کریں اللہ اسے کبھی توفیق نہیں دیتا یا اسے توفیق کبھی نہیں مل سکتی اب کون نصیحت کر رہا محمد علی محمد نصیحت کر رہے جو نصیحت کرنے والے اچھی چیز کو برا جانے اچھی چیز کیا جو لوگ بتا رہے ہیں اچھی چیز نہیں ہے اور نصیحت کرنے والے کہ نصیحت سے روح گٹانی کریں اسے کبھی توفیق نہیں ملتی پورا معاشرہ دیکھ لی جائے ایسا ہی ہے روح گٹانی کر رہا نصیحت ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاری حدیثوں کے ذریعے نصیحت کی واقعات تنائے جاتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا کہ وہ کسی چیز تو ماننے کو تیار نہیں ہوتا تو پھر تمہیں توفیق پہ نہیں ملے بہت تو یہ سالی چیز ہے علم ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس یقین بھی پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق پہ تو ہم ادام ضرور بھی ضرور کریں ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ ہر وقت کٹ کٹ آتا رہتا آپ کا نفض جو آپ کو کٹ کٹا رہے گا کہ یہ کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا پھر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ خبردار خدا کی نعمتوں سے دشمنی نہ رکھو خبردار خدا کی نعمتوں سے دشمنی نہ رکھو تو جو لوگ تھے عصاب تھے جو اٹھ گر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ لے کہ اے اللہ کے رسول اللہ کی نعمتوں سے کون دشمنی رکھتا ہے نا کہ اللہ کی نعمت سے کون دشمنی رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کیسے آگے جو واقعات اور دوسری چیزیں ملیں گے اس سے آپ کو پتہ وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں بھئے حسد کسی کی اچھی چیزی پر کیا آیا تھا ایسا تو کوئی لگڑا کے چلنا آپ حسد کر رہی ہیں یہ لگڑا کے چلنا ہے ایسا تو نہیں ہوتا کسی کے اچھی آواز ہوگی دعا کو حسد ہوگی کوئی بوڑی آواز پر کچھ پڑھا رہا ہوگا تو اس سے حسد تھوڑی کریں گے حسد تو ہر اچھی چیز سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے جس کو جو اسی سے حسد کیا جاتا ہے اس لئے آپ میں فرما رہے ہیں کہ خبردار خدا کی نعمت کو دشمن نہ رکھو خدا کی نعمت کو دشمن نہ رکھو حسد اتنی بھولی چیز ہے کہ یہاں تک مہ جاتا ہے یعنی خدا کی دی ہوئی نعمت سے دشمن ہی کرتا ہے اس سے دشمن ہی نہ کرتا ہے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ یہ کون ہے جو خدا کی نعمت کہ یہ وہ ہے یہ جو حسد کرتا ہے حسد کرنے والا حدیث خدسی میں بھی یہی چیز بتائی گئے گی حدیث خدسی میں پروردگار بھی یہی بات کر رہا ہے کیا کہ رہا ہے پروردگار پراتا ہے حسد میری نعمتوں کا دشمن ہے حسد میری نعمتوں کا دشمن ہے اور یہ حسد کی وجہ سے یہ ابلیس جو ہے لانتی بنا ہے یہ ابلیس ہے شیطان جو لانتی بنا ہے کس کی وجہ حسد کر رہا تھا حسد آدم سے تو وہ لانتی بن گیا تو کہہ رہے گے حسد نگروں پھر فرمایا کیا کہا جا رہا ہے دین کی آفتیں تین چیزوں میں ہیں دین کی آفت تین چیزوں میں ہیں آپ کو یہ باقی چیز ہے آ گیا سب اسی میں آ رہا یہ کہہ رہے گے تمام برائیوں کو سرچشمہ جو دیکھ لیے حسد میں آ رہا ہمیں پتا نہیں تو وہ بتا رہے گے کیسے آ رہا تین چیزوں میں ہیں حسد خود پسندی اور غرور سٹے امام جعبر صادی علیہ السلام حسد خود پسندی اور غرور یہ کیا چیز ہے کہ دین کی آفتیں کسی چیز میں مغرور نہ حسد کی حسد کی بھی ساتھی چیزیں آگے آگے جلتے لی ہم آپ کو بتائیں وقت کم رہے گیا پھر فرمایا کہ حسد اور تکبر حرص اور تکبر اور حسد حرص تکبر اور حسد کیا کام کرتے ہیں گناہوں کے ارتکاب بھی دعوت دیتی ہے انہیں کی گناہوں کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے کچھ نہ کچھ گناہ ایسا ہے جب آپ سے کروائے گا کون حرص کروائے گا گناہ آپ سے تکبر کروائے گا یہ حسد یہ گناہوں کے ارتکاب بھی دعوت دیتے ہیں یہ گناہ جو ہیں یہ گناہ باقی گناہوں کو بلاتے ہیں اپنے طرف کہ آئے ہم نہ کریں پھر سب سے بڑا حسد شیطان کے سب سے بڑا جعل ہے کیونکہ اسی کے وجہ سے غور آدی درگا ہوا تو آپ کیوں کیوں چھوڑ دے گا آپ کیوں کیوں اچھا جب مومن کسی مصیبت میں مقتلع دیکھتا ہے شیطان جب کسی مومن کو کسی مصیبت میں مقتلع دیکھتا تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اس کو مصیبت میں مقتلع ہے مومن مصیبت میں مقتلع دیکھ کر خوش ہونے والا شیطان ہے تو اگر کوئی مومن کی مصیبت کو مصیبت ڈال ہے اس کو خوشی کا اضار کر رہا ہے تو کیا ہوا کہ شیطان کا ہم خیال ہوا اور کون ہوا شیطان کا ہم خیال ہوا ہوجہ حاسد یہی چاہتا ہے حاسد کیا چاہتا ہے حاسد چاہتا ہے سب سے بڑا حاسد ہوئے اب یہ ایک آدھ حدیثیں اس کے سلسلیں بتائیں گے کہ حاسد کیا چاہتا کیا کرتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی نازل ہونے والی مصیبت پر مسرکت کا اظہار کرتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی نازل ہونے والی مصیبت پر اظہار مسررت کرتا ہے یعنی خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جس سے بھی آپ جلتی ہیں آپ اسے پسند نہیں کرتی آپ اسے نفرت کرتی ہیں تو ہوتا یہی ہے انمومی طرح یہی دیکھا ہے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے یہ کہتا ہے پڑا اچھا ہوا پڑا دماغ خرابتے چاہتا ہے بھائی مومن ہے بہت بڑی چیز ایسی ہے جو آپ سے منسلک ہے ایک ہی خمیر سے بنے ہوئے ہیں یہ دنیا داری ہے شیطنیت یہ جہالت نے ہم لوگوں کے اندر ایسی صفت پیدا کر دی گئی کہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے گیا انہا کیشہ پڑا ہوا سکتہ تو اٹھا لوں گی تو یہ نہیں کہو کہ کیچہ ہے مال 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 ایک دنیا مل جائے تو بس صحیح ہے جہاں سے بھی ملے یہ کہا جاتا ہے کہ درہم و دینار ان کے نزدیک مسلمت ہو گئے جب کسی نے پوچھا کیا وہ لوگ بدپرست ہوں گے آخری زمانے کے لوگوں میں کے بارے میں جب لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے چاری صفت بتانے لگے تو اساق کے انہیں اے اللہ کے رسول کیا ہوئے بدپرست ہوں گے کہ ہاں درہم و دینار ان کے نزدیک مسلمت ہوگا یعنی درہم و دینار کے سامنے چھپتے ہیں جب چاہے جہاں سے بھی بلے حرام حلال کسی کے فرمانی کرتے ہیں کار جو اپنے ہیں جو شخص اپنے مومن بھائی پر نازل ہونے والی مسئیبت پر اظہار مسرد کہتا وہ اس دنیا سے اس وقت نہیں اس وقت تک نہیں جائے گا سوچ لیے یہ اتنی خطرناک چیز ہے چھڑے امام بیان کر رہے ہیں وہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک خوب اس میں مبتلہ نہ ہو جائے گا ڈرئیے اس بات سے آپ دودھیاں میں مختلف لوگوں کو مختلف مسائد میں گرتاہ دیکھتے ہیں تو کہنا تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے گا اپنی زبان میں بند رکھنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن کم سے کہوں اندر اندر عمرات حاصل کرنی چاہیے اور خوف کھانا چاہیے کہ تم پر جو بھی مسئیبت تم پر پڑتی تمہارے اپنی قرآن کی آیت نہیں تمہارے اپنی کیے کرائے کے نتیجہ جبکہ اللہ تمہارے گناہ مارک پڑھتا رہتا آپ دیکھیں کیا یہ بہت بڑی مسئیبت نہیں ہے خود یہ کہ ہم کسی مومن مہاری پر کوئی نازل ہونے والی مسئیبت پر مسارت کے اعزار کریں کہ یہ بہت بڑی مسئیبت ہے تم اس کو مسارت کہہ رہے ہو اور ہے یہ مسئیبت کیونکہ تم تو اس دنیا سے جاؤ گی جب تک تم اسی مسئیبت مختلع نہ ہو جاؤ تو ہمیں کسی مومن بھائی کے کسی بچائے آپ جلتی ہو پسند گھٹی ہو چھوڑیے اپنی پسند ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں پسند ناپسند اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند کی حیثیت ہے بس وہ کسی کے کوئی ہماری پسند ناپسند کیا چیز ہے آپ کی پسند ہماری پسند ناپسند کیا چیز ہے کیا کرائیٹیریا ہمارا اللہ اور رسول کی بنیاد پر جسے وہ پسند کرتا اسے ہم پسند کرتے جسے وہ نفرت کرتا اس سے ہم نفرت کرتے ہوں اس میں آجاں تو سب سے پہلے اپنی جو ہے اپنیشن شروع ہو جائے گی ہمارے اندر کون کونسی ایسی چیزیں جسے اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا تو پہلا اپنیشن تو اپنیشن شروع ہو جائے گا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہی ہونا چاہیے تو یہ سب سے بڑی مصیبت یہی ہو جاتی ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ حضرت لقوان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا سلسلہ یہ کیا کیا چیزیں حضرت میں شامل ہیں کیا کیا کام کرتا ہے بیٹا حاسد کی تین علامتیں ہیں بیٹا حاسد کی تین علامتیں ہیں کیا علامتیں پہلی کیا ہے پس یہ کچھ غیبت کرتا ہے اتنی خوفنات چیز ہے کہ ہر جگہ شامل ہو رہی غیبت 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 وہ کہہ اخلمن کی تعریف کے لئے اسی عزمان غیبت سے بند رہتی وہ غیبت کی تعلیم ایک جنہاں پہ ایک آئے اس کا محبوب سنائے دیتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی پہ مہربانی کرو کہ جب کہیں کسی محفل میں کوئی شیبت ہو رہی ہو اس کی شیبت ہو رہی ہو محبوب کی جاری ہے تو کسی طرح سے تم اس کو روکو محبوب بیان کر رہے ہیں حدیث کا محبوب کہ اس کو روکو رد کرو اسے جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ایک حدار برائیوں سے بچا لے گا چھوڑ دے گا ماف کر دے گا ایک حدار برائی دنیا اور آخرت کی یہ کس سے روک آپ تو ہاں میں ہاں ملے ہم تو ہاں میں ہاں آپ آپ کیوں کہیں ملا جائے آپ لوگوں ہم تو ہاں میں ہاں ملانے لگیں کہ فوراں فوراں کسی نے کسی بہانے اسے روکنے کی کوشش کیجئے کوئی اور بات نکالیجئے کسی اور طرف لے کے جائے کوئی اس کی اچھا ہی بہان کر لے لیے ذرا سمل کے اچھا ہی بہان کیجئے کس دو چار مرایا اور وہ کرے بندہ کرنے لگا ارے چھوڑی آپ کو تو مجھ محلوب نہیں اس میں یہ یہ اور جو ذرا احتیاط کے ساتھ کہ سامنے والے کو پتہ نہیں انہوں سے یقین ہے یا اس کو توفیر بھی نہیں ملنے تو کہا جارہی کہ پسے پشت غیبت کرتا ہے اور ان کے سامنے چاہلوسی کرتا ہے غیبت کرنے والا جلنے والا دشمنی رکھنے والا آج آئیے کہ تو آپ بھی چاہلوسی کریں گا چاہلوسی کرنے والی کی پشلی زبا کیا یہ حدیث سنا ہی تھی جنت کے خوشبوئی ایک ہزار سال کی مساپت سنگ ہی جا سکتی لیکن چاہلوس اسے نہیں سنگ سکتا کیونکہ یہ دھوکہ دے رہا ہے درہ چکر یہ چاہلوس یہ دھوکہ دے رہا پیاری پیاری چچچی باتیں کر کے دھوکہ دے رہا ہے پسے پشت وہ غیبت کرتا ہے اور سامنے چاہلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مسئبت پر خوش ہوتا ہے اور تانہ زنی کرتا ہے کیا کرتا ہے دوسروں کی مسئبتوں پر خوش ہوتا ہے اور تانہ زنی کرتا ہے اب مسئبت پر خوش نہیں ہونا ہے تانہ زنی نہیں کرنا ہے چاہلوسی نہیں کرنا ہے سچی محبت کرنی ہے اور کیا کرنا ہے غیبت نہیں کرنا اگر یہ سالی چیزیں شامل ہو رہی تھی اتنی دیکھیں چار چیزیں ہیں تو یہی شامل ہو گئے کس کے اندر حسد کے اندر بیٹا حاسد کی تین علامتیں تین علامت کیا ہے دیکھائیں اس میں لکھی بھی چار ہے اس کو اگر الگ الگ کریں تو چار یہ غیبت کرتا ہے جاہلوسی کرتا ہے دوسروں کے مصیبت پر خوش اور تانہ دنی کرتا ہے یہ کامی کون یہ غیبت کرنے والا ہے یہ حسد کرنے والا ہے پھر جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی گناہ پر تانہ دنی کریں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی گناہ پر تانہ دنی کریں بہت ہوتی تانہ دنی ہمارے ہیں یہ بھی بہت ہوتا ہے یہ بھی بہت حادت ہے کوئی پتہ چل جائے کسی کو کوئی برائی تو بھی چھوڑے گا نہیں تانہ دنی کریں تو وہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ خود اس جیسے گناہ میں مقتلع نہ ہو جائے خود اسے نہ کر لے تک تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا یہ تانہ دنی کے اتنا وہ ہے کہ اسی گو پر آ جائے گا میں اس کو نہیں بتا سکتا ہے ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر تمہاری کنیز کو ایسا برا گناہ کرے تو تم حاکم شرح سے کہے کہ کوڑے تو لگوا دو اسے لیکن تانہ مد دینا اسے کہ توں یہ کرتی تھی کنیز کے بارے میں غلام کے بارے میں بات کہی جاری کہ اگر اس سے وہ گناہ سردد ہو جائے بے حیائی بے غیٹی کا کوئی بہت برا کام سردد ہو جائے تو اسے حاکم شرح سے کہے کہ کوڑے تو لگوا دو لیکن اسے تانہ مد دینا ہے کیا کہنے سبحان اللہ ہمائے آئمار تعلیم نے کیسی حسین حسین باتیں بتائی ہم تو اپنے سلیہ رشتہ داروں کو اس کی بیٹی کو بیٹے کو یہ فلانہ ہو گئی تھی یہ کیا تھا یہ چار تفاہ پھیل ہوا یہ باق بہت ساری باتیں یہ تو آپ کو اچھی چی باتیں بتا تھے چار تفاہ پھیل ہوا اور جانے تیسے بات پتا چل جائے پھر دیکھیں پورے خاندان پر بات پھیل جاتی ہے ہوتی کہ نہیں ہوتی پھل جاتی ہے وہ بنا کر رہے ہیں کہ کنیز اگر کوئی ایسی بات کرے تو اسے آگے میں شرح سے کہے کوڑے تو لڑوا دو لیکن اسے تانہ مد دینا اس سے اچھے حادی کہاں ملیں گے ایسے بیٹری ہیں حادی کہاں ملیں گے کس کو ملیں گے کسی کسی قربانیاں کسی کسی بات انہوں کیسا کیسا برداش کر کے ہم تک بائیغام پہنچایا کہ آپ کسی بات کے بارے میں سوچئے کہ فلاں بات کے بارے میں کہا ہے یا نہیں کہا کتابوں میں آپ کو بل جائے اگر آپ کتاب پڑھئے گئے کوئی چیز تو نہیں چھوڑی سب کچھ تو بتا دیا ہے پھر جبکہ اتنی پریشانی کہ اسے تانہ مد دینا تو ہمارے ہاتھوں الٹا کام ہوتا جس شرح سے لوگ محفوظ نہ ہوں وہ خدا کے غضب سے محفوظ نہیں رہ سکتا ایک جناب میں مال تو جب ہم ہمارے شرح سے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو اللہ بھی کسی نے کسی حوالے سے کسی نے کسی طرح سے جیسا کو بناسی سمجھتا ہمارے پر غضب نازل گئے پھر بھاک کے پھریں کہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب زیادہ بہترین عبادت اللہ تعالیٰ کے نظیر محبوظ ترین محبوظ ترین پسندیدہ ترین عبادت کیا چیزیں کہیں؟ مومن کے دل کو خوش کرنا افضل ترین عبادت کے باپ میں عبادت کے باپ میں دیکھئے بعض کتابوں ہیں عبادت کا باپ ہے اس میں افضل ترین جو عبادت آتی اس میں یہ چیز ہے مومن کے دل کے خوش کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں اب ذرا جہاں لے لیے پورے خاندان اپنے نشتہ داروں کا خاندان یہ سب ایک ہی جگہ رہتے ہیں اقتفاق سے زیادہ ترین رہتے ہیں کون خوش کر رہا ہے سب ایک دوسرے کو خوش میں ترقیب میں لگے ہوئے ناراض کرنے کی کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچائے کسی طرح سے اس کی چبلی خواہش عبادت کریں تو نہیں ہو سکتا اگر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ جو کچھ کہا جاتا ہوتا صحیح اسی منازل آخرت اسی کتاب کرتا ہے شیخ عبادت قومی کے لیجئے گا خریدیے گا ضرور پڑھئے گا سکرات موت کے وقت کیا ہوتا کون کون سے عمال ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کون کون سے عمال ہمیں نقصان پہنچائیں گے پھر کہا جا رہا ہے کہ جب خبر کی پہلی رات میں کیا نقصان پہنچائے گے کیا فائدہ پہنچائے گا برزق میں کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا اپلس طرح کے کیا نقصان کیا فائدہ ہر چیزیں فائدانے خیامت کرتے ہو آپ کو جنت تک لے کے جائیں گے نفع نقصان نہ چھوٹے 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 بہت تھوڑے تھوڑے ہیں آپ اس کو رٹ لیے رٹنے کے بعد اس سے محفوظ رہیے اسے اپنے آپ کو بچائیے وہ کام انجام دیتے لیے پھر ختم ہوگئے پتلی سے کتاب چھوٹی سے کتاب ہے اب اس دوسرے نام سے آگئے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس نام سے آگئے لیکن کرنا یاد تو ہم ہی کو اور نا پڑھنا تو ہم ہی پڑھنا ہمارا بیٹا پڑھ کے کیا گئے اب تو اببہ مر گئے اببہ تو کچھ کری نہیں گئے جو کوئی سکتہ لکھا رہا تھا اب کیا ہوگا کچھ جتنا کچھ اس میں تھوڑا بات اولاد کے کرنے کا بہوہی قرد کرے گا تو زیادہ طرف پڑھنا ہمیں ہم ہی ہم کو پڑھنا کیوں کہ ہمیں قرد کرنا سجانا پرانا اپنی خبر کو یا جنہ کی وادیوں میں سے ایک وادی یا دو زب کے ورے اس پر گڑے ہمارا عمالی بنائے گا تو عمال کم ہوگا جب اس پر عمل کریں گے مولا کا فعل کریں گے یہ خبر کیا ہے جنہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے دو زب کے گڑوں میں سے ایک گڑا تو اسی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم تھا جنگا بہت بڑا بہت اچھا شاگر تھا ان کو اطلاع ملی کہ بہت بیمار ہے وہ آخری وقت ہے اس کا تو وہ دیکھنے کے لئے پہنچ گئے دیکھنے پہنچ گئے اور دیکھا تھے ہاں واقعی تو اس کی سکرات کے آدم میں آخری وقت ہے کھول گئے سور یاسین پڑھنا شروع کر دیا اس نے دیکھا اور مانا کیا گئے سور یاسین بند گئے ہم سور یاسین پڑھے بند کروارا روح آرام سے پھر ہم اس کو تلقین پڑھانے کوشی نہیں اس کا بھی اس نے انگار گیا سنی رہا تھا اس کا بھی انگار گیا اس نے اور تھوڑی دیر بعد اس کا انتخال ہوئے یہ عالم جو تھے بہت پلشان ہوئے بہت منزدہ ہوئے کیونکہ بہت اچھا شاگر تھا وہ بھی عالم کہ ہی کسی کو پڑھا لکھا رہا ہوتا تو وہ اس سے اپنے شاگردوں سے اس کو تھوڑی انس پیدا ہو جاتی وہ بھی اچھا شاگرد ہو تو بہت منزدہ ہو جاتی جیسے آپ لوگ بہت اچھی شاگرد تو بہت منزدہ ہو جاتی ہے نا اچھا بہرہ تو انس پیدا ہوئے بہت منزدہ ہوئے بھر واپس گئے رات کو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے بریشتے اسے زنجیروں پر باندھ کے جہنم کی طرف لے جا رہے انہوں نے نام لے کے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا تو تو بہت اچھا ہمارا شاگرد تھا یہ تجھے کس حالت میں تجھے موت آئی ہے کہنے لگا کہ مجھ میں کچھ برائیاں تھی جس کے وجہ سے یہ انجام اس انجام تک پہنچیں کہ کیا برائی تمہارے اندر تھی کہ پہلے دیکھ ہم چغل خون ہی قول کرتے تھے کیا کریں اپنے آپ کو کس چیز سے ماندے لے پیٹے جو اچھی سے بچ جائے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا جو حضر لقوان کے ہی باپ میں آیا تھا کہ دوسری کشتی کونسی ہوگی کہ حضر لقوان کی کشتی ہوگی ہے نا یاد ہے وہ کیا کشتی کہ اپنے بیٹے سکر ہے بیٹا تقوی اس تقویے میں پھر ہم نے آپ کو ایک جگہ لے جا کے بتایا تھا کہ کیا چیز کی جائے کہ دبان کو قابلوں کے رکھا جائے کیونکہ دبانی کے بچے سے نظر نہیں کتنا گناہ سردر دو جائے یہ قابل بایا کہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے کیونکہ نیکیوں کے اثرات ہوں گے جب نیکیوں کے اثرات ہوں گے تو بہت سارا فائدہ ملے گے ہم آجے ہمارے لیکھ ہونا شروع ہو جائے گے کیونکہ نیکی اپنے اثرات رکھتی ہے بدی اپنے اثرات رکھتی ہے تو یہاں پہ کیا آتا جائے کہ پہلی چیز کیا اول چیز یہ تھی کہ ہم چھول پوری کرتے تھے دوسرا کیا ہم کیا کرتے تھے نکتہ چینی کرتے تھے لکھئے یاد رکھیے گا یہ کیا کرتا ہے یہ انجام خراب کرتے تھا دیکھیں اس کا انجام خراب ہوں گے جبکہ شاگیر اچھا تھا اس کے باجو انجام خراب ہو دوسرا کیا کام کرتا تھا کہنے نکتہ چینی تیسرا کام کیا کرتا تھا کہنے حضرت کرتے تھے بھئے تم تو علم آزل کر رہے تم علم الدین بند ہے تم حضرت کیوں کر رہے نہیں یہ ہے علم الدین کے بارے میں بھی ہے کہ آیا تھا کہ حضرت حضرت کے بہت سارے باب اب ہم کیونکہ عام سے آدمی تو اس لئے علم الدین کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہیں گے یہ کیا حیثیتی جو کہہ رہے ہیں اس لئے وہ آ کے بتائیں ورنہ حضرت عیسیٰ کے باب میں اس کو سبب لکھا وہاں کہ حسد کو لے جارہا کہ یہ کہاں لے جارہا اسی طرح حسد کے بارے کہاں لے جارہا وہ ہم نہیں بتائیں کہاں لے جارہا وہ ہم نہیں پڑھ لیں جائے کہاں لے جارہا کہا جارہا ہے یہ انجام خراب ہونے میں حسد شامل ہے نکتہ چینی شامل ہے چوکرپوری شامل ہے چوکرپوری اپنے پہلے بھی آپ کو بتا چکے یہ ساری بیماری ہے تو تو پھر کیا کریں لوگوں کے اچھی چیز دے کے ہم کیا کریں رش کرو اور کیا کرو بروردگار اس کے پاس مالی کوئی بھی دے دے یہ رش ہے کیوں کہ مومن کے تاریخ میں بات بتائیں گے چھٹے مام جعفر صادق علیہ السلام اشارت کرنا آپ فرماتے ہیں یقیناً مومن رش کرتا حضرت نہیں کرتا یقیناً مومن رش کرتا حضرت نہیں کرتا باپ میں اپنے کو مومن مومن مومنہ 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 کہتی رہتی ہیں تو باپ میں آپ کو کہیے بھی مولا کا فعل بھی ہے یقیناً مومنہ جو ہے مومن جو ہے وہ رش کرتا ہے یا نہیں کہتا ہے اس کے پاس نعمت ہے فرمتے گا مجھے بھی نعمت دے دے دینے والا کو اللہ ہی ہے نا اور کون ہے دیتے مجھے بھی دیتے اور منافق حسد کرتا رشت نہیں کرتا اپنا جازہ لے لیجئے کہ اس وقت کس کسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں منافقت والی یا مومن والی مومن جو ہے رشت کرتا حسد نہیں کرتا اور منافق حسد کرتا ہے رشت نہیں کرتا حسد کرتا وہ تو ہمیں بچنا چاہیے اس چیز سے کہ اللہ تعالی ہمیں بچائے پھر کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کے زوال ہونے کے عارضو کرے اگرچہ خود اسے نفع نہ پہنچے حسد کی بکترین قسم یہ بتایا جا رہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی ہم نے تو ہم یہ عارضو کرے کہ یہ نعمت ہمیں ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس میرے ختم ہو جانی چاہیے ضائع ہو جائے تو یہ کیا کہ حسد کی بکترین قسم بکترین قسم کہی ہاتھی حسد کی دوسروں کی نعمت دیکھیں اس کے زوال کی ترکیب کرے یہ ترکیب لگائے کہ جس طرح زائل ہو جائے بددعا کریں اس کے لئے کچھ اور کام کریں تو یہ کیا کریں کہ چلیں یہ کیا ہے نفع نہ پہنچا ہمیں نفع نہیں پہنچا اللہ معاف کرے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا بھی فائدہ نہ ہونے پائے کیونکہ یہ حسد کی بکترین قسم ہے ایک وہ ہوتا ہے حسد کی دوسری قسم یہ ہوگی کہ یہ نعمت ہمیں مل جائے اور اسے نہ ملے یہ دوسری قسم آگئی اور پہلی قسم کیا ہے کہ ہمیں ملے یا نہ ملے اس کو نہیں ملے چاہیے کیونکہ یہ دوسری قسم آگئی کہ کیا ہوا یہ نعمت ہمیں مل جائے اور اسے نہ ملے ترہ ترہ روڑے اٹھ گائی آتے ہیں دفتروں میں ادھر ادھر آپ دیکھیں کہ اس کی پرموشن نہ ہونے پائے اس لڑکی کے فلا جہاں شادی ہو رہی ہے تو جائے گھوم پیر کے جا کے کوئی بات ایسی کہے گے شادی کو رکاوٹ پیدا ہو گئی ہوتا رہے آجانوں میں ہر جہاں یہ ساری چیزیں کسی نہیں کسی طرح سے بھوڑ رہی ہوتے لوگ اسی طرح چھپا چھپو گئے اپنے لڑکے یا لڑکیوں کو شادی کر رہے گے کسی رشتہ دار کو پتا نہیں چل جائے گے اُلٹی سیدھی بات کہتے ہیں اتنا عام ہو گئی یہ ساری باتیں کیونکہ حاسد جو ہے نعمت کے زوال کے علاوہ کسی چیز سے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا حاسد جو ہے نا اس کے بالے میں کہا جاتا کہ جب تک نعمت کا زوال نہیں ہو جاتا اس کا دل تھنڈا نہیں ہوتا ہم ہمارے ہاتھ لو لڑکی لڑکی پیدا ہو انتیا لڑکا ہونا لڑکا ہونا لڑکا ہونا تین لڑکے پڑھ دا ہو جو ہمارے اس طریب لڑکی ہوئی بھائی یہ لڑکی ہوئی یا لڑکا ہوا کس نے دیا یہ نعمت کس نے دی ابھی شروع نہ آ چکا کس نے دی نعمت اللہ کی نعمت کے دشمنی کر رہے اللہ کی نعمت کو کون دشمنی کرے گا اللہ کی نعمت کے دشمنی کرے گا اگر حاسد کرے گا حاسد کرے گا کون دیتا چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے امام جعفر سے نکلے گا آپ کے بعد سے ایک صحابی پہ آپ کے بیٹھے ہوئے تھے باتیں ہو رہی تھے اتنے میں کوئی دوسرا بندہ باہر سے آیا اس صحابی کے کان میں دیرے سے کوئی بات کہی بس وہ کہہ کے چلا گیا اس کا چہرہ اتر گیا مولا نے اس کا چہرہ سے کہا کہ کیا ہوا پھر کچھ نہیں مولا کہ نہیں بتاؤ کیا ہوا کہ میں گھر سے چلا تو ہمارے ہاں بیلاتت ہونے والی تبھی اس نے قبر دی مجھے کہ میرے ہاں بیٹی پہ رہا ہوں کہ تو پھر بیٹی پہ رہا ہوں کہ ہر دور میں ہر جکھاں نصیحت کی گئی کہ اچھا اگر بتا دو کیا خسورت انداز میں مولا نے نصیحت کی جو قیامت تک کے لئے لوگوں کے لئے نصیحت بھی ہو خائد مند بات یہ کہ انداز میں بتا اگر یہ انتخاب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتخاب تُو کرے گا یا تیرا پروردگار کرے گا تو تُو انتخاب کا حق کس کو دیتا کہ پروردگار سے بہتر کون انتخاب کرتا کہ تو پروردگار انتخاب کرتا دیا کہا گیا کہ اگر یہ انتخاب کے لئے کہا جاتا کہ تُو انتخاب کرے گا یا پروردگار کرے گا تو کس کو حق دیتا اللہ تعالیٰ کو جائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کرتا دیا تو اسی طرح ہمانے بیٹی پہ بیٹی پیدا ہوتی جاری ہے اور کسی کیا بیٹے پہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ بہتر جانتا اللہ بہتر جانتا حضر خدر حضر موسیٰ کے واقعات میں آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں لیکن بتانے کیا ہوتا اسی عبرت سے تو لیجئے قتل کیا کیا لڑکا پیدا ہوئی بیٹی تو اب کہنے والا کہہ سکتا کہ کہ پروردگار جن تُو نے بیٹا قتل کر آئے تو بیٹے ہی دینا چاہیے یہ بیٹی کیوں دے دیا ہے ازواج در اسلام نام کی ایک کتاب ہے اس کے اندر ایک روایت دکھی ہوئی چھڑے امام سے یہ ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے جگہ پہ بیٹی پیدا کیا اس بیٹی سے ستر انبیاء پیدا ہوئے تو ہمیں کیا پتا کہ یہ بیٹی جو پیدا ہوئی یہ کیا دینے والی ہے ہمیں اسی چکر پیدا کیا کہ بیٹا ہوتا بیٹا ہوتا بیٹا ہوتا بیٹی تواف کرتی رہتی ماں باپ کیوں کیا اسی لئے تو بیٹی کیتنی تاریخ اے کہ آپ بھی یہاں رکھیں بیٹی اللہ کی رحمت سے دیکھیں کیا دین بنائی تواف کرتی رہتی والدین کا کہ کس طرح والدین کو کس طرح ہر وقت خبرگیری کرتے رہے بیٹا بھی ایسے کرتا رہے گا اللہ کرے سب بیٹے کرتے رہے یہ کہیں گے مالک سب کے بیٹے والدین کی خدمتی کریں جو اچھے رہے پھر کہا جا رہا ہے کہ حسین بات مولا مشکل قصہ نے کہی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں حسین اپنی باتوں میں اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے اور آفال و کردار کے بخص کو چھپائے رہتا حسین اپنی محبت کے اظہار باتوں سے اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے اور اپنے آفال و کردار میں بخص کو چھپائے رکھتا ہے یعنی بخص وہ نام کا دوست ہوتا ہے مگر نام کا دوست ہوتا ہے مگر صفت کے ادبار سے وہ دشمن ہوتا ہے کتنی خوبصورت بات کی ہے حسین کو اندر چھپائے رہتا ہے نام کا دوست ہوتا ہے لیکن صفت کے ادبار سے وہ دشمن ہوتا ہے کون حسین دشمن ہی کرنے والا ہوتا ہے اسی لئے قائد ہے کہ ہر وقت چاروں کل پڑھتی رہو چاروں کل پڑھو عطل کرتی پڑھو روز آنے کی بنیان پر پڑھو کیونکہ حسد لگتی ہے حسد ہوتی ہے صاحبی نعمت کو حسد لگتی ہے روایت کے اندر پر موجود ہے آدھے چلی شاہد ابھی کوئی روایت اس میں موجود ہے کوئی اس میں بتائیں گے کہ یہ کیا کام کرتی ہے حاسد کیا کام کرتا ہے کہ جس سے حسد کرتا اس کو نقصان پہنچانی ہے پہلے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانتا ہے یہ کس کو بتائیں حاسد کیلئے بتایا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانی سے پہلے پہلے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے جس طرح ابلیس نے حسد کر کے خود لانتی بن گیا اور حضرت آرنگ کا اندخاب ہو گیا نبوت کا اور خود ہو گیا لانتی اسی طرح حاسد بھی دنیا میں یہ کرتا ہے حسد کر کے نقصان کیسے نقصان پہنچاتا ابھی وہ معلوم ہو جاتا کہ کیسے نقصان پہنچتا ہے پھر معلوم فرماتے ہیں کہ حاسد حملہ آون ہونے میں جلدوازی اور مہربانی کرنے میں سست ہوتا ہے حاسد کی نشانی ہے کہ آپ کے ساتھ مہربانی کرنے میں سستی کرے گا اور دشمنی کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے ایک بادشاہ کا واقعہ ملتا ہے اسہ دسہ دسہ دورہ تھوڑا سا ایک دلچسپ کی بات آپ کو بتا دی جائے تھا کہ تھوڑا ماہ دی جائے آپ کو کلاس لینے پہتے ہیں کہانیاں ڈوبنی پڑتی جو کوئی کہانی لے کے چلے جائے کیونکہ ہر ماں نصیحت کر رہے تو وہ کہاں مو اتر رہا کہ بھئی مو اتر رہا کہ نصیحت میں نصیحت کر رہا چلوڑا کہانی تلاکھرو کہاں یہ تھی کہانیاں لے کے آئیں بہر آئے لے کہانی مل گئے کیا ہوا ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی آیا جا کرتا ہے تو وہ گفتو کو بڑی اچھی کرتا ہے تو گفتو کو بڑی اچھی کرتا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے بادشاہ کے قریب ہو گیا پھر بادشاہ نے اپنے تخت کے پاس ہی اس کی گفتی ڈروا دی پھر جیسے مولا مشکل کو شاہ مولا مشکل کیا حضرت علیہ السلام ان کے ایک صحابی تھے اپنے غلور نام سناؤں گے شاہد ساسا ابنے سوحان ان کے ایک صحابی تھے ساسا ابنے سوحان وہ بڑی خوبصورت گفتو کو کرتے آپ پتے ہیں مولا کے سامنے خوبصورت گفتو مولا کبھی کبھی اسے بلاتے تھے بلا کے اپنے پاس بیٹھاتے تو کہتے ساسا گفتو کو رو بات کرو سبحان اللہ کہے ہماری بات بھی سچی ہو اچھی ہو حکمت والی ہو تو اگر ہماری فرشتے پسند کریں گے دہنے بھائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائیں آرہ سے کیا پسند کریں گے بچارہ وہ جو ہے تو ہماری گفتو کو ایسی ہونی جائے ہماری گفتو کو ایسی ہوتی کہ ہر وقت برای ہی ہو رہی ہوتی تو مولا بلا کے بیٹھال کے اسے بات کرتے تھے ساتھا بات کرو جو بات کرتے تھے یہاں تک کہ جب مولا کے انتقال ہوا آپ کو دخنایا گیا تو کون چند افراد موجود تھے حسن حسین موجود تھے ایک آدھور صاحبی تھے وہ یہ بھی موجود تھے تو مولا کو دخنانے کے بعد مولا کی جو خضائل اور مسائل جو پڑھے صاحب نے سوحان نے وہیں امام حسن امام حسن اسلام کی موجودگی میں انہیں صاحب نے سوحان نے پڑھا تھا سمجھ لیے ایسے تھے وہ گفتو تو اسی طرح یہ بھی کیا مقابلہ اس کا لگے نہیں بات کہی جاری کہ گفتو کرنے میں اچھا تھا بڑی اچھی بات کا تھا تو باشا نے اپنے غریب کر لیا سے جب باشا نے اس کے دیری دیرے کر کے باشا کے غریب ہو گیا تو وزید بڑا جلنے لگا کہ بھائی یہ اتنا ہو نا میں وزید ہوں میں ترے اس کا قریب نہیں ہوں باشا کے یہ غریب اس سے بڑی حضر کرنے لگا وہ بہت چلنگ کرنے لگا اور اس کے لئے منصوبے بنانے لگا آسد اس کو جس سے حضر کرتا اس کو نقصان سے پہلے وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا آپ کیسے نقصان میں ڈالتا دیکھ لیے کیسے نقصان پہنچاتا ابھی اور بھی نقصان آتے وہ سن لیے جو سوچنے کا کیا کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وزید آتی باری جائے وہ اس کو وزیر بنا دیا جائے مجھے معضول کر دیا جائے سوچنے سنتے ایک ترکیب اس نے سن لی ایک دن اس دہاتی سے جو کچھ کی ہوگا اس آدمی سے کہا تو ہمارے کا کھانا کھانے آؤ کھانا کھاؤ اس کو پٹا اٹھا کھانے کی لیے لگا کھانے میں بہت زیادہ لیسون بہر ڈال دیا تھا تو لیسون ڈال دیا تھا چٹنے بہارے میں لیسون پھر کہنے لگا کہ تمہارے موں سے لیسون کی بدبو آ رہی ہے ان کو بتا ہے کہ بادشاہ کو یہ بدبو بہت سخت نا پسند ہے بہت سخت نا پسند ہے بہت سخت نا پسند ہے پھر پھر کیا ہوگا پھر تمہیں جائی نہیں سکتا ان دو دن تک پھر این دن کو برش برش تو ایسا تھا بہت سخت نا پھر کرتا ہاں ہاں وہ سے بدبو آنے لگی تو دکھایا جاتا دیکھو پورا دوانہ پھر ہو گیا کہ وہ سے بدبو آ رہی ہے بدبو آتی جب آدمی جو جھوڑ بولتا ہے موں سے بدبو آتی فریشتے اس کو پہچان لیتا ہے بدبو آ رہی ہے مانا اگر ویسے والی بدبو آنے لگی پورے مہت سخت نا پھر بہت سخت نا پھر بہت سخت نا پھر جاتے ہیں اگر جانا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے موں پہ ایسے ہاتھ رکھے رہنا اچھا ٹھیک ہے ادھار بادشاہ سے اس نے کیا کہا اس کے جانے سے پہلے بادشاہ سے کہا کہ سرکار یہ تو پورے شہر میں گاتا پھر رہا ہے کہ بادشاہ کے موں سے تو ایسی بدبو آتی کہ ہماری زندگی عطا ہو گئی اس کے پاس بیٹھنا اس نے کہا ہی اتنا کچھ سخت نا ہاتھ دی ہے کہ سرکار کیا کریں وہ یہی تمام کہتا پھر نا پھر بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ادھر بزر صبح شاہ کسی باق پہ پہنچا اور بادشاہ کے بعد پہنچ گیا جب بات کرنے گا موں پہ اس نے ہاتھ رکھی اس نے سرکتا ہے کہ وزیر صحیح کہہ رہا تھا یہ بہت ہی خوشتہ آخ آدمی اس کو صلح دیں گی پڑھے گی پھر اس کو ظاہر نہیں کیا حساس سے اس کے بات کرتا رہا وزیر دیکھ رہا تھا تو بادشاہ تو ابھی بھی حساس کے بات کر رہا ہے اس پہ پہ نہیں کیا چکر ہے پھر بادشاہ نے کچھ لکھا لکھلنے کا لکھا ایک لفاقہ بند سے مہت لگا کے اسی بندے کو دے گیا جو موں پہ ہاتھ رکھے لے جاؤ فلاں وہاں سپائی کو دے کے رہا ہوں فلاں ہمارے اس کو دے کے رہا ہوں یہ لے کے جانا کہا تھے ہم نے تو اس کی شکائیت کی تھی یہ پتہ نہیں کیا تھی اس کو دی گئی یہ کچھ پیسہ ہے سکھا ہے کوئی اور چیز ہے کوئی اور ملنے والا ہے بڑا پریشان دو اس کے پیچھے پیچھے بھاگا کہا لاؤ یہ پرچا مجھے دے دیں یہ لفاقہ مجھے دیں مجھے کہاں بھائی مجھے کہاں باشا لے کہ میں لے جا کے دوں مجھے دیں 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 لوگ اچھا تو ایسا کرو کہ بہت ایک ہزار دینار دے دی اترم کوئی بھی چیز کو دیں دیں یہ لے دو تم جاؤ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ گستاخ آدمی کہا دیں کہ یہ تو واقعی موہ پہ ہاتھ رکھی تو گستاخ ہے کہ اب کیا جائے کہ نہیں کیا جائے کہ اس کو سزا دی جائے اسے پرچنٹ دکھا جیسے یہ پہنچے کون اس کی گردن اڑھا دینا وہ وہاں الٹا ہو گیا ماملہ وہ ودیر نے لے لیا اس نے کھول گے لے لکھا دیکھا جیسے یہ پہنچے گردن اڑھا دکھا لی ودیر گردن اڑھا دی کہا اچھا تو وہ جو یہاں بیٹھتا تھا بیہاتی وہ کہاں گیا کہ تو بادار میں سامان امان خریدتا اس کو پیسے ملتا تھا تو وہ قدیداری کہا تھا کب بھلا گیا اس کو وہ بھلا گیا گیا اس سے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے کہ کیا پتات کرتا کیا ماجرہ ہے ہمیں کیا بتا کہ وہ ودیر کا لفافہ کیا ہوا کہ اس نے کہا وہ تو ودیر نے مجھ سے لے لیا پھر پوری کہانی شروع سے آخر تک اس نے بتا دی کہ یہ یہ ہوا تھا تو وہ یہ دیا تھا اس نے مجھ سے پیسے دیا مجھ سے لے لیا کہا صحیح بات ہے بالکل جو دوسروں کے لئے گھڑا کھوستا ہے وہ خود گرتا اس میں چاہے دیر میں گریں یا جلدی گریں یہ طرح جلدی گریا بچا رہا ہے ہے نا دیر میں گریں لیکن گرتا ضرور ہے جیسا ہو گیا ویسے ہی کٹ ہو گیا اس نے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے یہاں تک یہ رتے رہنا چاہیے آگے جل کے کلاسوں میں آگے جو اکات کلاس آئے گی جسے ذل والے باپ کی کلاس اگر میں نے بنا لیا اللہ کے خضل و کرم سے بن گئی اگر تو اس میں بتائیں گے کہ بیٹے کی بیٹے کی نسلوں میں اثرات جاتے ہیں ان بھورائیوں کے نسلوں میں اثرات جاتے ہیں نسلوں میں کوئی یہ نہ سمجھے گے اسی لئے بہت سارے لوگوں کو جب کوئی ٹیلپون بغیرہ آتا ہے بہت سارا تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی اپنے والدین کے لئے میں استخبار کی تصویح پڑھئے دروت کی تصویح پڑھئے رد مظالم کے لئے کچھ پیسے نکال لیا ان کے لئے کہ آپ پتا کس کے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہمیں تو نہیں پتا ہمارے پردازہ نے کیا کیا تھا اس کے نقصان تو بکتیں گے تو بھی کیا کیا جائے کہ سب کے لئے کرتے رہیے دروت کی تصویح پڑھ کے والدین کو ہدیہ کیجئے والدین کو دادا دادی پر دادا پر نینانی یہاں تک جا سکتا بہت تو کہتے ہیں کہ بھائی قیامت تک کے لوگوں کے لئے کر دیئے کیونکہ ایک آپ چاروں پل پڑھنے بعد آپ یہ نہ سمجھئے کہ دو ی تین آدنی تک پہنچ سکتا ایسا نہیں ہے چاہیے تو دادم سے لے کہ قیامت تک کے لوگ جتنے پائدہ مومنینوں کے سب کو پائدہ بہت جائے گا اور آپ کو پائدہ برقرار رہے گا ختم بھی نہیں ہوگا تو یہ کیا کہ آپ استقوال کی تصویح پڑھئیے آپ دروت کی تصویح پڑھئیے آپ رجد مظالم کو پیسے نکالتی رہیے برابر نکالی کہ جو کسی کا لیا دیا قرضہ وہ سب ان کا ہوتا رہے کیوں کہ آنے والی نسلوں میں ان کے اثرات جاتے ہیں بہت سانے لوگ پریشان ہو رہے اور کہتے نہیں آپ تو جو کچھ بتاتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بھئی ہمیں کیا پتا کہ آبا اجداد میں سے کون کٹتا رہا ہو گا اس کا خامیاندہ ہم بھگت رہے جس کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ مقافہ تی عمل ہوتا ہے کبھی مقافہ تی عمل خورن ہو جاتا ہے کبھی بہت دیر سوار آیا ہے اس نے گھوڑے کا پانی پھلایا ہے خود پھلا پانی ان کو ہاتھ دھویا ہے اس نے اس کو بہن وہاں سے چلا گیا ایک تھائلی سے تھی پیسے کی وہ وہی بھول گیا اتنے میں ایک گریڑی آیا ہے نوجوان اس نے کیا کیا کہ بیڑ بکری کو پانی انہیں پھلایا ہے پانی پھلا نہیں پر اس کو دیکھا پیسے رکھا اس نے اٹھایا ہے اور یہ جاؤ ہو جا توڑی طرح بوڑھا لکڑھا رہا ہے وہاں سے پانی پی کے بچارہ سوستانے لگا اتنے میں اس گھڑ سوار کو یاد آگیا ہے کہ میرا پیسہ بھاگا ہوا آیا ہے تو دیکھا لکڑھا رہا بوڑھا بیٹھا ہوا لاؤ پیسے نکالو کہ کیسے پیسے میرے پاس میرے پاس کتنا مارا کہ مر گیا ہو حضر عیسیٰ یا موسیٰ جو بھی ایک کسی کتاب میں حضر عیسیٰ سے پڑھا تھا ایک کتاب حضر موسیٰ پڑھا تھا جو بھی کہنے پرورٹ دگا پیسہ کوئی اور لگیا مارا کوئی اور گیا یہ کیا ماجرہ کہنے وہ جو لڑکا پیسہ لے کے گیا ہے اس گھڑ سوار کے باپ نے اس کے باپ سے پیسہ لیا تھا جو واپس نہیں دیا وہ ہو گیا اور یہ جو بڑھا مر گیا ہے اس نے جو ہے اس کے باپ وہ ختل کیا تھا بھائی بات سوار بھائی سوچو اس کے بارے میں گوھر کرو مقافات عمل میں چیزیں ہوتی کبھی جلدی ہو جاتی ہے لفافہ کھول کے دیکھا گردن اڑ گئی تو بھسانے کیا تھا اس کو اس کی خود ہی گردن اڑ گئی تو کبھی دیر سے ہوتا لیکن ہوتا ضرور ہے یا توبہ کریں یا اس کا کفارہ کریں کسی طرح سے بیرر آگے بڑھتے ہیں بات کو یہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رواہ سکتے ہیں بسکر یہ کہ نہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے نہ کسی کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی سادش گردنی چاہیے کہ اس کو فلا نقصان ہو جائے اس کا یہ ہو جائے اس کا ہو جائے کیونکہ کہیں نہیں گمہ پھر آکے پھر ہمیں ایسی جگہ سے نقصان آتا کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا بھائی اس بندے وہ کیا گمان تا کہ یہ پرچہ لے کے جا رہا ہے اس کے اندر اس کے جردن خلم ہونے کی بات لکھی ہو اس کو تو گمان بھی نہیں ہوتا اب گمان ہوتا پیسہ دے کے لیتا اس سے کہ یہ پیسہ لے لو تو اسی لئے ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کو سننے اس سے بچنا چاہیے رسول اللہ فرماتے کیا فرماتے حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے سنیے گا لہذا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو بہلے سن لیے پھر لکھیے گا میں اس کو دو تین دفعہ کروں گا یہ آخری چند چیزیں جا رہی ابھی بتاتے ہیں آپ کو کہا جا رہا ہے رسول اللہ فرماتے حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی لہذا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو پھر عمید المومنین علی ابنہ کے بیٹالی پر یہی فرما رہے ہیں اللہ احمد صلی علی محمد با علی محمد با جل فرد آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتے ہی جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتے ہی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو چیک ہے اب بتائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا مشروب مشاہ کہہ رہے ہیں کہ حسد جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتے ہیں تو آپ بتائیے ان لوگوں کی گواہی کے بعد جو نیکی اور ایمان ہمارا حسد جو کھا جاتے ہیں ان کی گواہی کے بعد پھر ہمارے باقی کیا رہ جاتا ہے خود بھی سوچیں حسد علی الاسلام بھی کہہ رہے ہیں اللہ اگر رسول بھی کہہ رہے ہیں یہ نیکیوں کو ایمان کو اس طرح سے کھا جاتے ہیں جس طرح آپ لکڑی کو کھا جاتے ہیں جب رسول اللہ اور حسد علی الاسلام دونوں آدمی اس بات بھی دوائیں دے رہے ہیں تو پھر اگر ہم حسد کریں گے تو ہمارے باقی کیا بچتا جب ایمانی چلا گیا اور سانی نیکی چلے گئی تو باقی کیا بچا ہمارے باقی تو یہ باقی کچھ نہیں بچا تو ہمیں اتنی تب ہی تو منع کر رہے ہیں بیچ بیچ میں یہ حسد نہ کرو حسد نہ کرو پھر کہا جارہا ہے کہ حاسد جو ہے ہر وقت قضاء و قدر کے اوپر ناراض رہتا ہے اپنی حاجتوں کو ایک روایت میں بھی ہے کہ اپنی حاجتوں کو چھپاؤ کیونکہ ہر صاحبی نعمت کو حسد لگتی ہے یہاں تو شاہ بہت زیادہ شو آف کرنے کا بہت زیادہ دمانہ آ گیا ہر چیز کو شو آف کیا جاتا ان کو بتا نہیں جاتا کہ اس میں حسد ہے چھپی ہو کتنی جو بجمہ آیا جس کو اپنے کارٹ دے رہی گلائے ہوئا نا بڑا خوصو رکھتا بڑا رہتی ہے اس میں بہت سارے لوگ حاسد بھی آرہے کارٹ لیے ہوں پکڑے ہوئے آپ کی چیزوں کو دیکھنے تو نظر لگائی ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ ہر اپنے دولان کو یا دولا کو قرآن کی آیتوں میں سورے پڑھ کے دعا پڑھ کے مولا مسکر پشا کہتے نہیں کہ جب گھر سے نکل لیں لوگو تو کیا کرو کہ سورہ آل عمران کی آخری چار آیتیں پڑھو اس کے بعد کیا کرو کہ اس کے بعد آدل پرچی پڑھو 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 پھر جس چام کے لئے چاہتے ہو جاؤ تمہیں کامیابی ہوگی تو اس کو در اٹھا ہونا چاہیے بچی کو بھیج رہے ہیں بچے کو بھیج رہے ہیں زیادہ فکر کس بات پر رہتی ویڈیو بڑھے ایک ویڈیو بڑھے اے رہے خیرے لکتو خیرے پتہ نہیں کون دلن کو دیکھ رہے ہیں دلن کو دیکھ رہے ہیں بھائی ان کو چھپاؤ ہا بھائی چھوڑے چھپاؤ 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 وہ دکھایا ہے وہ دکھاوا وہ دکھاوا تو حسن کتنی ایسی چیزیں ہوتی جو رکاوت ڈال لیے ہوتی چھپا چھپا گے دلن اتنی گھگٹ کارے رہتی کہ پتہ نہیں جلتا رہت کہ کون ہے کون نہیں وہ اب یہ ہوگا دلن جب تا موں نہ دکھا ہے یہ ہے یہ وہ کہہ رہا اپنے نعمتوں کو چھپاؤ ہاں چھپانے سے کامے کو صابر نعمت کو کیا ہوتا ہے نظر لگتی ہے نظر لگتی ہے حسن جو ہے وہ برا کام کر دے پھر کہا جا رہا ہے پھر تائم کی بہت کم جلتی سمجھ پتہ ہوئی پھر ایک اور چیز یہ سن لیے کیا سن لیے حاسد یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوشیہ سمجھتا ہے حاسد جو حسن کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوشیہ آرہے کہ کس کو نعمت دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے یعنی کس کو کیا چیز دینی چاہیے کیا چیز دینی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا یہ حاسد کے دیکھیں حاسد کے جردت تو دیکھیں کہاں کام تک جاتا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوا مثال کے طور پر وہی سب سے بڑی پیسال وہی لڑکے لڑکی کی آج کے لئے کہ اگر اس کے بیٹا پیدا ہو گیا تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ساہی جائے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا یہ لوگ تو بے پردہ بھی ہیں یہ لوگ تو خرانہ بھی کار کرتے ہیں ان کیا لڑکا پر یہ نہیں کہتے ہیں ہم ہوشیار ہم زیادہ ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں تو ہم کبھی لڑکا نہ لیتے ہیں تو اس کو کہا جا رہا ہے عالم یا جیگر آپ کی کتاب میں لے گا حاصل جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوشیار سمجھتا ہے کہ کس کو کیا نعمت ملنی چاہیے جس کو جو بھی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب لے لے گا یہ سمجھ لیے جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا اس سے حساب لے گا کبھی دے کے آزماتا پروٹگار کبھی لے کے آزماتا کسی کو مال دولت دیتا ہے تو آزمانے کے لئے دیتا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اس کو بیتنا مال دولت کون سے آزمانے بھئی اس کو آدمائیا جا رہا اس کو خبر نہیں اس کو آدمی یہ میٹی چھولی ہے تم کو مال دولت دیا گیا تو تمہارے پر ذمہ داری بھی بڑی ہے کیونکہ تم جاہل ہو بڑے مرتبے والے ہو تم بڑے مرتبے والے ہو لیکن ہو جاہل اچھی شکل والے ہو بڑے مرتبے والے ہو لیکن ہو جاہل جس کے وجہ تمہیں پڑھ رہی نہیں کہ جو کچھ تمہیں ملا اس سے تمہیں کہاں خرچ کرنا تم سب کچھ اپنے پر خرچ کیے لے رہے ہو چھپا کے رکھے ہو اور چھوڑ کے مر بھی جاؤ گا اور زیادہ تر 99.9 فیزی لوگ مر جاتے ہیں مال دولت تو جمع کرتے ہیں نہ ان کے مال دولت کام آتا ہے نہ ان کا مرتبہ کام آتا ہے کام کیا چیئے آتی وہ غائب ہوتا ان کے بعد پھر کہا جا رہا ہے پھر ایک جگہ پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حاسد جس سے حسد کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے سن لیا آپ نے پھر اس کی برائی کرتا ہے اس کے تمام بری چیزوں کو عشقار کرتا ہے اس کو تحمدیں لگاتا ہے ترہ ترہ کے برا کام تو وہ کیا کہتے ہیں وہ آلے میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حاسد اصل میں اپنے دشمن کا دوست ہوتا ہے اور اپنا دشمن ہوتا ہے سن لیجے یہ آخری چیز آپ کو بتا دیں بس بات ستم کرتے ہیں پانچے منٹ بعد حاسد اپنے دشمن کا دوست ہوتا ہے اور اپنا دشمن ہوتا ہے وہ کیسے وہ سن لیجے بس بات پھر سے سن لیا حاسد اگر آپ حسد کیجئے گا تو جس سے آپ حسد کرتی ہیں اس کے درستگیت آپ اس کی دوست ہیں اور اپنی دشمن ہیں آپ کیسے کیونکہ جو کچھ کام کرتا ہے آپ اس کی غیبتہ کیجئے گا اس کے رات کو فاش کیجئے گا اس میں بہتان لگائیے گا اس کو ترہ ترہ کی عزیتیں پہنچائیں گے ہوگا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اسی حساب سے کچھ ملتی جلتی ہے روایت ہے جو سن لیجا آپ آپ کو بتا چل جائے گا رسول اللہ اپنے اسحاب کے درگیان بیٹھے ہوئے تھے پوچھنے لے کے کہ بھائی بتاؤ تم بتاؤ کہ مفلس کون ہوتا ہے کون لوگ ہیں مفلس کہ اللہ جو جس سے مال مویشی اسباب باغات نہ ہو کھر کلیا نہ ہو وہی مفلس ہے کہ لے کہ نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس کی حالت یہ ہوگی اس کے بعد نماز ہوگا اس کے بعد روضہ ہوگا اس کے بعد زکاة ہوگا کی سارے عمال ہوگئے آپ نماز بھی پڑھ رہی روضہ بھی رکھ رہی زکاة دے رہی اور جسے نیک عمال کری تو آپ بہت خوش ہیں کہ آپ تو قیامت کے دن بہت آپ کو سرکر ہوگی رسول اللہ یہاں کہ آپ کیا کہہ رہے گا نہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے بعد نماز ہوگا اس کے بعد روضہ ہوگا خود کہنے وہ زکاة دینے والا ہوگا اور جیسے دوسرے عمال موجود ہوگے لیکن زندگی میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی بتومت لگایا ہوگا کسی کا مال خڑپ کیا ہوگا کسی کو ناجائز قتل کیا ہوگا اب جتنے یہ بنا کر رہا دوسروں کے لئے سن لیجے اور سے سن لیجے آخری دو چار لائنے بس ایک دو دو چار منٹ دو لائنے کیا کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے غربتیں کر رہا ہے توہمت لگا رہا ہے دوسروں کے بر کسی کا مال خڑپ کر رہا گالیاں دے رہا تو وہ تو معمولی کام اتنی عام اتنی عام جی ہوگی اس کے کوئی حد ہوتے دے رہا تو کیا ہوگا توہمت لگا رہا مال خڑپ کر رہا کسی کو ناجائے اس نے خون مانا ہے تو کیا ہوگا ایسے شخص کی نیکیاں اس کے متاثرین کو دے دی جائیں گے قیامت جب برپا ہوگی تو ایسے شخص کی نیکیاں اس کے متاثرین جس کی اس میں غیبت کی ہوگی جس کی توہمت لگائی ہوگی چوگر پولی سے جس میں نقصان پہ جائے گا اس کے متاثرین کو دے دی جائیں گے پھر بھی اگر کم پڑے گا تو متاثرین کے گناہ اس کے نامائے عمال پہ ڈال دی جائیں گے متاثرین کے آمال گناہ جو ہے اس کے نامائے عمال پہ ڈال دی جائیں گے تو پھر کیا ہوگا جب اس کے نامائے عمال پہ ڈال دی جائیں گے پھر یہ ہوگا اب کیا ہوگا اس کے بعد مجھ بھی نہیں پچھے گے سوائے گناہ سے تو فرماتے ہیں کہ یہ شخص سچ مجھ میری امت کا مفلس ہے اور اس کو ڈال دیا جائے گا اور اس کو دوزک پر ڈال دیا جائے گا اور یہ شخص سچ مچ میری امت کا مفلس ہے کیونکہ اس کے بعد قیامت کے دن کچھ ہوگا نہیں ساری چیز تو دوسری لے گا ہے یہ اتنا نام آئی عمال کھولے گا بعد دوسری روایتیں اس کو ملا رہے ہیں اپنے نام آئی عمال کھولے گا اور دیکھے گا پروردہار میں تو میرا نام آئی عمال نہیں اللہ کوئی کہیں غلطی بھول نہیں ہوتی یعنی اس میں تو میری کوئی نیکی ہی نہیں رہے کہ تیری نیکیاں جو تھی غیبت کرنے والے اور دوسرے جو اس کے ساتھ گونے وہ سب تیری نیکیاں ہدا چلی گئے اگر آپ سے ابھی کہہ دیا جائے کہ جیسے آپ نے غیبت کی آپ کے ایک آنٹ سے ایک ہزار روپیہ کر جائے گا پسینا شوٹ جائیں گا بھی آپ پر فارل لائن میں بھاگے ہوئے لگے ہوئے چلے اتنی لمبی لائن لگی ہے آج اتنی لمبی لائن کیوں کہ آخری تاریخ سے مجھنگ پر جمع کرنے کی کتنی لمبی لائن لگی رہتی کیونکہ سو ڈیڑھ سو دوسر روپیہ کڑے گا اس کے لئے لمبی لائن لگ جاتی پسینا یہاں سے وہاں دک پہ وہ کہا جا رہا ہے تمہاری ساری نیکیاں ادھر جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا کیوں؟ یقین یقین نہیں ہے وہ کہا رہا سب متعرضی وہ کھول کے دیکھا کہ میرا نام آیا مال میری نیکیاں کہاں چلی کہ وہ متاثرین کو چلی گئے جس کی تُو نے برائیہ کی تھی بعض لوگ کھولے گئے اللہ کرے پروردگار تمام مومنین مومنات ایسے ہی ہوں کھولے ہیں پروردگار یہ ساری نیکیاں تو میں نے نیکی تھی یہ تو نیکی میں نے نیکی بھی کہ تُو نے بہت ساری نیک بات جب سوشوں کو بھرائی تھی دوسروں نے اس کے عمل کیا تھا تو اس کا صواب تیرے نام آیا مال میں بھی لکھ دیا گیا تو اس طرح سے خیمت کے دے یوں ہوگا نیکی بدی ادھر سے ادھر سے ادھر جاتی رہے آپ اتنی محنس سے اتنے مشکلوں سے نواز پڑھ رہی روزہ رکھ رہی دوسرے کام کر رہی کہ وہ دوسروں کی قبضے کر رہے تو چالیس دن تک نواز خوبول نہیں ہوگی چلی گئی چالیس دن کے نواز جب تک کہ اس سے آپ معافی نہ مانگ لیجئے تو چالیس دن کے نواز گئی تو بھائی اپنی محنتوں کو بچائیے کیوں نہیں بچارے کیوں کوئی یقین ہے کرنسی کے بارے میں فورا سامنے آ جاتا تو اس کو بچارے گئے اور نیکیوں کے بارے میں فورا سامنے نہیں آ رہا حدیثوں کے ذریعے سے بتائے جائے اللہ تعالیٰ رسول بتا رہا آپ کو یقین نہیں بتا رہا یقین پیدا کیجئے اور عمل کیجئے اللہ تعالیٰ اسے دعا کیجئے تو آپ کو کوئی آپ کو نیک ہو جائے کوئی قرآن نہیں کیجئے کیا ہوگا کوئی سیم بھی نکل آئے گی لوگ ڈرنے لگیں گے آپ سے خوش ہوں گے لوگ آپ سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو رہا امام زمانہ خوش ہو رہے اس میں ایک آفاقی حدیث ہے جملہ ہے جو کچھ کہیے بار بار ہم کہتے ہیں کہ اس کو کبھی پورا گھپورا بیان کریں یعنی کہاں کہاں بیان کیا گیا ہے جملہ آج آخر میں یہ ایک لائن آپ کو بیان کریں یہ حصول یہ پکڑ لیجئے آپ اور بس پھر آپ ہر گناہی سے بچی رہی ہے ہر برائی سے بچی رہی ہے کہ اگر یہ حصول پکڑ لیجئے کہ جو چیز آپ افتے لیے پسند کرتی یا یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کیجئے آپ جو ہے آدل بن جائیے کہ ہر برائی سے بچ جائیے یہ بہترین فطرہ ہے بہترین جملہ آپ اپنے جو جو چیز آپ اپنے غیبت نہیں پسند کرتی آپ چاہتی نہیں آپ بھی حضبت مت کیجئے آپ بھی حضبت مت کیجئے آپ بھی جوہلی نہ کھائی آپ بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائی آپ بھی لوگوں کے بارے بچہ خیال لگے کوشش کیجئے کوشش کیجئے کوشش کیجئے کہ میں اپنے نیک عمال کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہتی فروردیار ہم سب لوگوں کو توفیق دے محمد علی محمد کے سطحے میں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے جو کچھ محمد علی محمد کے کلام کو سنتے ہیں اللہ کے کلام فروردیار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا پھو ہر طرح کی برائی ہے محمد علی 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 م برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر